ناظرین اب روح کرتے ہیں زلہ لوترہ کی تحصیل دنیا پور کی جانب جہاں شہر بے سستے آٹے کی فراہمی کے لیے زلہ انتظامیہ کے کیے گئے انتظامات ناقص ترین ہیں غریب عوام سارا سارا دن لائن میں لگنے کے باوجود ملنے والے دس کلو آٹے کے تھیلے سے محروم ہیں اسی حوالہ سے مزید تفصیلات چانتے ہیں ای بی سی نیوز کے نمائندہ محمد عثمان غنی سے جو کہ وہاں پر موجود ہیں جی عثمان تفصیلات سے اگہہ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت زلہ لوترہ کی تحصیل دنیا پر میں موجود نہیں ہوں یہاں پر اٹے کے لیے عوام اس وقت در بردر دھکے گھاری لینوں میں لگی ہوئی ہے مجھے مروف شائر کا اچھیر یاد آ رہا ہے اس در دنیا سے غزر کیوں نہیں جاتے یہ لوگ لوگ ہیں پھر مر کیوں نہیں جاتے آنسو بھی ہیں آنکھوں پر دعائیں بھی ہیں لب پر پکڑے ہوئے حالات پھر پاکستان کے بدل کیوں نہیں جاتے اس وقت سینکڑوں کی تدات میں جو لوگ ہیں لینوں میں لگے ہوں ہیں اور غور میر نے یہ بھی کر دیا ہے ایس ایم ایس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے اب ان کا ایڈی کارڈ سکین کر کے ان کو زلیل کیا جا رہا ہے اس وقت میرے ساتھ ایک علاقہ مکی جو شہری میں ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کو کیا دشواری ہے جی بتائیں میں تین سو اٹھونجے چاک سے آیا ہوں دنیا پر میں اٹھا لینے کے لئے تین سو اٹھونجے چاک سے اٹھا لینا تھا اس نے دھکے دے کے بھگا دیا ہے ہم کو دو تین اٹھے ہیں ادھر اٹھا دیتے ہیں ہم کو بھگا دیتے ہیں دھکے دیتے ہیں جی بالکل شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمیں دھکے دیے جا رہے ہیں اور لینوں میں کھڑا ہو کر زلیل خوار کیا جا رہا ہے کیا پاکستان اسے کے نام پر بنا تھا کیا غریب عوام کو دھکے دیے جائیں گے ان کے لئے زمین تنگ کر دی جائے گی اور اس وقت یہ غریب عوام سسک سسک کر مر رہی ہے مجھے یہاں پر مروف شہر کا شیر یاد آ رہا ہے عجب رسم ہے چارہ گروہوں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں غریب شہر ترستہ ہے اکنیوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں یہاں پر غریب عوام کے لئے زمین تنگ کی جا رہی ہے اس وقت یہ سسک سسک کر مر رہی ہے شکریہ عثمان تفصیلات سے اگہ کرنے کے لئے ناظرین مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری آفیشل ویب سائٹ abcnews.com.pk